اسلام علیکم ویورنز میں ہوں کمل غوری اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کمل غوری یوٹیوب چینل مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ کو بتا دوں کہ آج جو ہے وہ موسم ذرا اچھا ہوا تھا شام میں تو ہم لوگ آؤٹنگ کے لیے جو ہے وہ باہر نکلے ہوئے تھے اور یہ کلپس جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ریسٹورینٹ کے باہر کا ویو ہے ریسٹورینٹ کا نام ہے جی سوغات اور یہ نیولی اوپن ہوا ہے یہ ریسٹورینٹ تو ہم لوگ یہاں سے گزر رہے تھے تو ہم نے سوچا کہ آج جو ہے وہ ڈینر یہیں سے کر لیتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ پوائنٹس بھی ڈسکس کروں گی اور آپ لوگ اسے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ کو میری کوئی بات اچھی لگے یا میری کوئی بات آپ لوگ کے دل پر اثر کرے تو میری یہ ویڈیو جو ہے وہ آگے شیئر ضرور کیجئے گا اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگ کو اس ریسٹورینٹ کا ویزٹ بھی کرواؤں گی ہم لوگ یہاں پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو دیکھتے ہیں یہاں پر وہ کھانے کا ٹیسٹ کیسا ہے اور آورال یہ ریسٹورینٹ کیسا ہے ایسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں اپنے چینل پر ویلوگز بھی اپلوڈ کرتی رہتی ہوں کچن ٹپس ویڈیوز میں زیادہ اپلوڈ کرتی ہوں کیونکہ لوگوں کی طرف سے کافی زیادہ اپریسییشن ملتی ہے یہاں مجھے کچن ٹپس ویڈیوز پر تو آج جو ہے وہ کافی دن بعد بھی لوگ اپلوڈ کر رہی ہوں اس ریسٹورینٹ میں ایک سائٹ پر کافی سارے جھولے لگائے ہوئے ہیں ان لوگوں نے بچے جو ہیں وہ آتے ہی بس جھولوں پر بیٹھ گئے ہیں تو پہلے جو ہے وہ کھانا آرڈر کر لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ کچھ پوائنٹس بھی ڈسکس کروں گی جیسا کہ میں نے اپنے تھم نیل پر مینچن کیا تو کھانے میں جو ہے وہ ہم لوگوں نے آرڈر کیا ہے جی چیکن وائٹ کڑائی اور چیکن رائس اگر آپ اپنی لائف میں کچھ اچیف کرنا چاہتے ہیں ایک اچھی اور پر سکون لائف گزارنا چاہتے ہیں تو یہ چار پوائنٹس ہیں یہ چار باتیں جو ہیں یہ کبھی کسی کے ساتھ شیئر مت کریں نمبر ون آپ اپنی کامیابی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں کیونکہ اسے آپ حسد اور بدنظری کا شکار ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ اپنی کامیابی کسی کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ کے ایردگیرد کوئی نہ کوئی ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو آپ کے ٹاؤن کھینچنے کی کوشش کریں گے آپ کے ایردگیرد کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوگا جو آپ کو آگے بڑھتا ہوا آپ کو ترقی کرتا ہوا دیکھ کر جو ہے وہ آپ سے حسد کرے گا پوائنٹ نمبر 2 is Do not share your problems with anyone یعنی اپنی problems کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں کیونکہ 72-80% لوگ آپ کی problems سن کر صرف خوش ہوتے ہیں کوئی بھی آپ کی problems جو ہے وہ solve نہیں کر سکتا سب سے اچھا اور سب سے best طریقہ یہ ہے کہ آپ جب کبھی آپ کو کوئی پریشانی ہو جب کبھی آپ پریشان ہو آپ اپنی problems صرف اور صرف اپنے اللہ کے ساتھ شیئر کریں اس سے آپ کے دل کو سکون بھی ملے گا کیونکہ جب انسان اللہ تعالی سے مدد مانگتا ہے اور اللہ تعالی سے اپنے problems شیئر کرتا ہے تو اللہ تعالی ضرور مدد فرماتے ہیں اچھا میرے ساتھ تو ہمیشہ ایسا ہوتا ہے جب کبھی میں پریشان ہوتی ہوں میں صرف اور صرف اپنے اللہ سے مدد مانگتی ہوں صرف اور صرف اللہ تعالی سے ہی اپنے دل کی بات شیئر کرتی ہوں اور آپ یقین کریں کہ اللہ تعالی ہمیشہ best of the best سے نوازتے ہیں دل میں ایسی بار ڈال دیتے ہیں جس میں ہماری پریشانی کا جو ہے وہ حل ہوتا ہے ہمارے problem کا جو ہے وہ solution ہوتا ہے and now come to the point number 3 do not share your plans with anyone یعنی اپنے plans کبھی کسی کے ساتھ بھی share نہ کریں and point number 4 is do not share your family problems with anyone یعنی اپنے family problems بھی کبھی کسی کے ساتھ share نہ کریں کیونکہ آپ کے share کرنے کی عادت کبھی بھی مسئلے کو حل نہیں کر سکتی البتہ مسئلے کو بڑھا ضرور دیتی ہے اگر آپ اپنی life میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو جو بھی آپ چاہتے ہیں جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہو آپ کی life میں تو یہ چار points ہیں آپ لوگوں نے جو ہے وہ ان points کو follow کرنا ہے number 1 آج سے آپ لوگوں نے positive vlogوں کو دیکھنا اور سننا شروع کر دینا ہے چاہے وہ ویڈیوز کی فارم میں ہو چاہے وہ direct interaction کی فارم میں ہو number 2 آج سے آپ لوگوں نے positive سوچنا شروع کر دینا ہے number 3 آج سے آپ لوگوں نے positive بولنا شروع کر دینا ہے number 4 آج سے آپ لوگوں نے positive محسوس کرنا شروع کر دینا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے brain کو ایسا بنایا ہے کہ وہ جیسا سوچتا ہے ویسا ہی image create کرتا ہے اور ویسے ہی chemicals release کرتا ہے اور وہ chemicals آپ کے brain کے structure کو اور آپ کے body کے structure کو change کر دیتا ہے اور آپ کے eat get پھر ویسی ہی چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں جیسا positive یا negative آپ سوچتے ہیں لہٰذا آپ لوگوں نے positive دیکھنا سننا بولنا سوچنا اور محسوس کرنا شروع کر دینا ہے تاکہ جو آپ چاہتے ہیں آپ اپنی منزل کو حاصل کر سکیں یعنی آپ نے اپنی five senses کو جو ہے وہ positively juice کرنا ہے اور اپنی life سے ساری negative terms جو ہے وہ نکال دیں اور ہر حال میں چاہے جیسے بھی حالات ہوں جو کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ کا شکر ضرور ادا کریں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتے مشکل وقت میں ضرور مدد فرماتے ہیں positively ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے اوپر تو ہم کبھی غور ہی نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ کتنی زیادہ blessings دی ہیں ہمیں کتنی زیادہ نعمتوں سے نوازہ ہوا ہے ہم بس دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے پاس یہ چیز ہے اس کے پاس یہ چیز ہے میرے پاس یہ چیز نہیں ہے حالانکہ اگر آپ اچھا کھا پی رہے ہیں اچھا پہن رہے ہیں اور چل پھر رہے ہیں آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے تو آپ دنیا کے خوشکسمت ترین انسان ہیں یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ آپ صحت مند ہیں آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ جو ہے وہ ایک صحت مند انسان ہیں پیسہ گاڑی اچھا گھر اور لگسیریس لائف یہ سب چیزیں تو بعد میں آتی ہیں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ انسان کی صحت ہے اگر انسان صحت مند ہے بلکل فیٹ ہے تو بس اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کریں باقی چیزیں جو ہے وہ انسان اپنی ایفرٹ کر کے محنت کر کے حاصل کر ہی لیتا ہے اپنے سے اوپر والے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کمپیریزن مت کیجئے کمپیٹیشن ضرور کیجئے لیکن کمپیریزن مت کیجئے کمپیٹیشن اور کمپیریزن میں بہت ڈیفرنس ہے اس کے پاس گاڑی ہے اچھا گھر ہے پیسہ ہے اور میرے پاس یہ چیز نہیں ہے تو بھائی اگر دوسرے کے پاس گاڑی ہے اچھا گھر ہے پیسہ ہے تو اس نے یقیناً اپنی محنت سے حاصل کیا ہے خود ایفرٹ کر کے حاصل کیا ہے اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس کے پاس یہ چیز ہے اور میرے پاس یہ چیز نہیں ہے تو یہ ہو جائے گا جی کمپیریزن لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس کے پاس اچھا گھر ہے گاڑی ہے پیسہ ہے اور یہ سب کچھ اس نے کیسے اچیف کیا ہے یہ سب کچھ اچیف کرنے کے لیے اس نے محنت کی ہے ایفرٹ کی ہے تب ہی تو آؤٹپوٹ ملا ہے تو میں بھی اگر اسی طریقے سے ایفرٹ کروں اسی طریقے سے اپنی لائف میں کچھ ایم سیٹ کروں کچھ اچیف کرنے کے لیے تو یہ ہوگا جی کمپیٹیشن تو ہمیشہ جو ہے وہ کمپیٹیشن کیجئے کمپیریزن مت کیجئے اچھا میری یہ عادت ہے کہ میں اپنی لائف میں ہمیشہ کمپیٹیشن کرتی ہوں مجھے کمپیٹیشن کرنا بہت اچھا لگتا ہے فار ایکزیمپل آپ یوٹیوب پہ ہی دیکھ لیجئے میں کبھی بھی جو ہے وہ کسی کی وائرل ویڈیو کو کوپی کر کے ویڈیو نہیں بناتی بلکہ میری یہ کوشش ہوتی ہے ہمیشہ کہ اگر اس کی یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو میں اس سے زیادہ اچھا ورک کروں میں اس سے زیادہ اچھے آئیڈیاز جو ہے وہ لے کر آؤں اچھا جی یہاں پر جو ہے وہ آپ کھانا آ چکا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں چکن رائس آگے ہیں گرما گرم اور چکن وائٹ کڑھائی اس ریسٹورنٹ کے ریٹس جو ہے مجھے کافی زیادہ لگے یہ رائس جو ہے وہ فورٹین ہنڈڈ کے ہیں اور چکن وائٹ کڑھائی جائے یہ تھرٹین ہنڈڈ کی آئی ہے ہاف کے جی ہم لوگوں نے کروائی اور جہاں تک ٹیسٹ کی بات ہے تو ٹیسٹ جو ہے وہ مجھے اچھا لگا چکن رائس بھی بہت اچھے لگے اور چکن وائٹ کڑھائی بھی بہت مزے کی بنیوی تھی لیکن جو سرویس تھی نا یہاں کی وہ تھوڑی سی جو ہے وہ اس میں ڈیفیشنسی تھی کہ پہلے جو ہے وہ رائس آگئے اور اس کے کافی دیر کے بعد جو ہے وہ چکن وائٹ کڑھائی آئی تو ہمیں کافی جو ہے وہ ویٹ کرنا پڑا تو تھوڑا سا جو ہے وہ سرویس میں ڈیفیشنسی نظر آئی باقی اوورال جو ہے وہ یہاں کا کھانے کا ٹیسٹ بھی اچھا تھا اور ریسٹورنٹ ویسے بھی اچھا ہے جھولے وغیرہ لگے ہوئے تھے یہاں پر کھانا جو ہے وہ ہم لوگوں نے کھا لیا ہے بس اب تھوڑی دیر کے لیے جو ہے باہر آئے ہیں باہر بہت اچھی ہوا چل رہی ہے اور بچے جو ہے اب دوبارہ سے جھولے کھانے کی ضد کر رہے ہیں تو اتنے چلو تھوڑی دیر یہ اپنا انجوائے کر لیں جھولے وغیرہ کھا لیں آج کل جو ہے وہ سمر ویکیشن ہے تو کبھی کبھی اچھا لگتا ہے کہ انسان بچوں کے ساتھ جو ہے وہ آؤٹنگ کے لیے باہر جائے کبھی کبھی جو ہے وہ ہوتلنگ بھی کر لینی چاہیے گھر میں تو ہم ڈیلی خود ہی اپنے ہاتھ کا کھانا بنا کے کھائی رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی جو ہے وہ باہر جا کر کھانا کھائیں تو بہت اچھا لگتا ہے انسان تھوڑا فریش ہو جاتا ہے تھوڑی سی آؤٹنگ ہو جاتی ہے بچے بھی جو ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں باہر سے جو ہے میں آپ لوگوں کو پورا ویو دکھا دیتی ہوں اس ریسٹورنٹ کا یہ دیکھیں چاروں طرف جو ہے وہ لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے اور سیٹنگ ارینجمنٹ بھی بہت زبردست ہے درمیان میں جو ہے ان لوگوں نے اس طرح سے ٹریک بنایا ہوا ہے اور دونوں سائٹس پر نا اس طرح سے گراسی پلارٹس بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور جگہ جگہ جو ہے وہ پھر سیٹنگ ارینجمنٹ بھی کیا ہوا ہے لائٹنگ بھی کافی زیادہ ہے اور ایک سائٹ پر جو ہے نا وہ جھولے لگائے ہوئے ہیں اچھا جھولوں کے ساتھ جو ہے نا وہ آپشار بھی بنائی ہوئی ہے ان لوگوں نے لیکن آپشار جو ہے نا وہ اس ٹائم چل نہیں رہی شاید کچھ خرابی ہوئی ہوئی اس میں تو یا پھر ابھی جو ہے وہ سٹارٹ نہیں کی ہوگی کیونکہ یہ ریسٹورنٹ بھی نیو اوپن ہوا ہے ابھی یہاں پہ زیادہ رشت نہیں ہے شاید ابھی لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں ہوگا یہاں پہ تو تھوڑے سے لوگ آئے میں ہیں بس اور اب ہم لوگ جو ہے وہ واپس جا رہے ہیں اور واپسی پر جاتے ہوئے جو ہے ہمارا آئس کریم کھانے کا بھی پروگرام ہے تو گرمی کا موسم ہے اور آئس کریم کھانا جو ہے وہ سب بھی کو بہت پسند ہوتا ہے تو آج کا وی لوگ آپ لوگوں کو کیسا لگا مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میں سب لوگوں کے کومنٹس پڑتی ہوں اور ریپلائے بھی سب بھی کو کرتی ہوں اور میرے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا اور جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں فرسٹ ٹائم آیا ہیں چینل پر اور ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے alright weavers thanks for watching takes good care of yourself see you again in the next video with more wonderful content till then Allah Hafiz